اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب؟ انید کرتا ہوں سب خیرید سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سیدور میں ہوں سعید خان دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم شائری کو بیگرانڈ میوزک کے ساتھ کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا وائس اوور کا چینل ہے آپ وائٹری ریکارڈ کرتے ہیں اردو اکوال ریکارڈ کرتے ہیں یا کچھ اور آپ ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ بیگرانڈ میوزک کے ساتھ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے لیں تو فرنڈ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پلی سٹور میں یہاں سے آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے وہ لوگو یہ ہے وہ اپلیکیشن جو ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس اپلیکیشن کو آپ نے اپنے موبائل میں انسٹال کر رہینا ہے یہ اپلیکیشن انسٹال ہو گئی اس کو آپ نے کرنا ہے اوپن یہاں سے یہ ایکسس مانگے گا آپ نے اس کو الاؤ کر دینا ہے اب یہاں دیکھیں یہ پرچیز کرنے کا بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے چارجز جتنے ہیں منتلی یئر لی پرچیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں یا آپ نے یہاں سے اس کروس والے پر کلک کر کے یہاں آ جانا ہے اب یہاں آگے آپ نے یہ جو پلس والا آئیکن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں آپ ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی آپ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا آڈیو میں آڈیو ریکارڈ کرنے لگا ہوں تو یہ ریکارڈ آڈیو پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے اوکے آئی ویل پر کلک کرنا ہے یہاں یہ کچھ اپنے فیچرز کے انٹروڈکشن کروا رہا ہے تو اس کو آپ نے یہاں نیکسٹ پر کلک کرتے جانا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا ہے اچھا یہاں آپ نے اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے وہ کون سی سیٹنگ ہے یہ سب سے اوپر رائٹ سائٹ بے آپ کو جو ایف ایکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ انڈ والے پر کر دینا ہے یہ جو کلین لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ ہر بار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا بس ایک ہی بار اس کلین پر آپ رکھ لیں تو اسی پر ہی رہے گا یہاں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں آپ بیکگراؤنڈ میوزک کے ساتھ بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ بغیر بیکگراؤنڈ کے بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مائک ہے تو مائک آپ اگر لگا لیں اگر آپ کے پاس مائک نہیں ہے تو آپ ہینڈ فری لگا کر بھی ایک اچھی ریکارڈنگ اس ایپ میں کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ بویا کا مائک ہے بویا بی وائر ایم ون کا مائک ہے میرے پاس تو یہ میں لگا لیتا ہوں اس میں مائک میں نے لگا لیا آپ کو نظر تو آئے گا نہیں کیونکہ سکرین ریکارڈر چل رہے ہیں اچھا اب یہاں بیکگراؤنڈ میوزک ایڈ کرنا ہے بیکگراؤنڈ میوزک کیسے ایڈ کرنا ہے یہ جو ایڈ بیٹ لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر یہ اوپر وولوکو بیٹس ہے یہ اس کے انٹرنل میوزک ہے تو وہ ہم نے یوز نہیں کرنا ہے ہم نے اپنا بیکگراؤنڈ ساتھ لگانا ہے تو یہ نیچے براوز جو لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے اس کو الاؤ کر دینا ہے یہاں آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اپنا جو پسند کا بیکگراؤنڈ ہے وہ آپ نے اٹھا لینا ہے اچھا بیکگراؤنڈ میوزک اٹھانے کے بعد یہ جو نیچے آپ کو اس کی سیٹنگ والیوم کی سیٹنگ نظر آ رہی اس پر آپ نے کلک کر کے یہاں پر یہ دو لائنز ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک ووکلز ون لکھا ہوا ہے اور نیچے یہ بیکگراؤنڈ کا نام آ رہا ہے محبت تم سے نفرت ہے تو اس بیکگراؤنڈ کا والیوم آپ نے اپنے حساب سے رکھ لینا ہے ہینڈ فری لگا کر آپ چیک کر سکتے ہیں جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی یہ آپ نے رکھ لینا ہے تو اس کا والیوم اڈیسٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کرنی ہے ریکارڈگ تو میں یہاں کوئی شیئر پڑھتا ہوں تو مجھے کھو کے تڑپے میں تجھے مرتا دیکھوں اب یہ میں مائک اتار کے اس کو آپ سناتا ہوں تو مجھے کھو کے تڑپے میں تجھے مرتا دیکھوں یہ آپ سن سکتے ہیں کہ کتنی آؤٹ کلاس کی ریکارڈنگ اس میں ہوئی ہے اچھا یہاں دیکھیں جو میں نے شیئر پڑھا شیئر تو دو لائنز کا تھا یہ تقریبا 5-6 سیکنڈز تک آرہا ہے لیکن ٹوٹل آڈیو جو بن رہی ہے وہ ہے 32 سیکنڈز کی تو اس کو بعد میں آپ ٹرم کر سکتے ہیں جب آپ اس کی ویڈیو بنانے لگے تو جتنی آڈیو آپ کو چاہیے ہو اتنی رکھ لیں باقی کو ٹرم کر لیں وہ تو بلکل آسان سا طریقہ PCP ویڈیو ایڈیٹر میں اس کو ٹرم کر سکتے ہیں اب اس کو کرنا ہے سیو سیو کرنے کے لیے یہ اوپر ایڈیٹ نیم آرہا ہے آپ اس کا نیم یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی یہ سیو پر کلک کرنا ہے یہ آڈیو سیو ہو گئی ہے لیکن یہ گیلری میں سیو نہیں ہوئی ہے یہ جسٹ اس وولو کو ایپ میں سیو ہوئی ہے تو اس کو گیلری میں کیسے سیو کرنا ہے اس کے لیے یہاں سے یہ جو کانٹینیو ایڈیٹنگ لکھا ہو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو یہاں سے یہاں سے پیک جانا ہے ڈسکارڈ کر دینا اب یہ نیچے دیکھیں یہاں آپ نے کلک کرنا ہے یہ ہے آپ کی ریکارڈنگ اس ریکارڈنگ کو گیلری میں لے جانے کے لیے یہ جو تھری ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں ڈاؤنلوڈ ایز آڈیو پر کلک کرنا ہے فائل سیو ٹو ڈاؤنلوڈز یہ فائل آپ کی گیلری میں سیو ہو گئی ہے تو اس طرح کر کے آپ اپنے موبائل میں ایک پروفیشنل آڈیو تیار کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے با